بہت ساری ایسی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کپل ذات ہیں جو بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں کئی کئی سال ہو جاتے ہیں اٹھارہ سال بیس سال لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی اللہ کی توفیق سے ایسے بہت سارے کیسز ہم نے ہنڈل کی ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو اولاد کی نعمت سے نماز آئے لازمی سی بات ہے کسی بھی علاج کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے تو کم از کم تین ماہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہماری عدویات ضرور استعمال کریں باہر ہیں تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جو ہم گھر بیٹے استعمال کر سکیں تو ضرور میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی بے اولادی دور ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین آپ نے فضل سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے لیکن بارحال یہ ہوم ریمیڈیز جو ہوتی ہیں گھرے لو نسخے اور گھرے لو ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بعض دفعہ کارگر ثابت نہیں ہوتے اور آپ کو کسی ڈاکٹر یا حکیم سے باقاعدہ طور پر دوال لینی پڑتی ہے تو میں کوشش کروں گا اچھی سے اچھی چیز جو اس حوالے سے ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر اس سے اللہ رب العالمین آپ کا کام بنا دیتے ہیں اچھی بات ہے وگرنہ میرے نمبرز موجود ہیں آپ پاکستان بھر سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے وارس اپ نمبر کے اوپر تو پورے پاکستان میں ہماری عدویات جاتی ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ بھیج دی جائیں گی جو لوگ بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے وہ کافی پریشان رہتے ہیں اور ان کا سٹریس لیول بھی کافی زیادہ رہتا ہے اور ہے بھی ایسی بات کہ جس کا سٹریس کافی زیادہ جس کی وجہ سے ہو اور بہت زیادہ پریشانی ہو چونکہ بے اولادی بارحال ایک خطرناک چیز ہے میں اس میں مشورت دیتا ہوں کہ کبھی نا امید نہ ہو اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے ہمارے کئی ایسے مریض ہیں جن کو اللہ نے بیس بھی سال کے بعد بھی اولاد عطا فرمائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے جو آپ ٹیسٹ کراتے ہیں سیمنز کا یعنی منی کے حوالے سے جو آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس نے پھر بعض دفعہ ریپورٹس آپ چیک کروائے اور اگر دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل جن میں ایک کاؤن جو ہے وہ کم اس کم بیس سے اوپر ہونا چاہیے اور موٹائل جو ہے وہ بھی پچاس سے اوپر ہونا چاہیے اور ایکٹیو سپنزوں ہیں وہ آپ کے جب پچاس سے اوپر ہوتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے تین اہم باتیں جن کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو میں نے بھی ذکر کیا اسٹریس جب آپ بے اولادی کے شکار ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کی بیچینی آپ کی ٹینشنز آپ کی گھپرار میہ بھی بھی دونوں کی بڑھتی ہے لیکن خاص طور پر جو میں نے دیکھا ہے وہ مرد عزرات کی بہت زیادہ بڑھتی ہے مرد عزرات اس کا بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ویسے بھی اس مسئلے کے علاوہ بھی مردوں کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے نوکری چھوڑ جانے کی وجہ سے سیلری کم ہو جانے کی وجہ سے بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہ کرنے کی وجہ سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مردوں کا اسٹریس لیول کافی بڑھ جاتا ہے اور اوپر سے جب بیولادی کا مسئلہ ہو تو اس بیولادی کی وجہ سے بھی ان کا سٹریس لیول کافی بڑھ جاتا ہے اس صورت کے اندر آپ کی منی پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کی منی کا جو گاڑپن ہے جس کی وجہ سے آپ ایک باپ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ کم ہونے لگتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ منی بلکل پتلی پانی ہے اس شخص کے باپ بننے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن ایک شخص ہے جس کی منی جو ہے وہ ایک نارمل ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ گاڑی ہوگی تو ہی آپ باپ بن سکتے ہیں اگر آپ کی منی ایک نارمل بھی ہے تو امید کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی لحمت سے نوازیں گے لیکن ایک ہے کہ بہت زیادہ پتلہ ہونا بارحال وہ تھوڑا سا نقصان دے ہوتا ہے تو اسٹریس جب آپ بہت زیادہ لیں گے تو اس صورت کے اندر آپ کا مادہ آپ کی منی بہت زیادہ پتلی ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے باپ بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے لہٰذا اسٹریس لینا بالکل چھوڑ دیں تمام معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کریں اللہ رب العالمین ہے آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے یا آپ اسٹریس لے کر اپنی وہ طاقت اپنی وہ صلاحیت کھوتے چلے جائیں گے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہونا وہ یہ جو اللہ رب العالمین کو منظور ہے تو پہلی چیز پہلی وجہ جس کی وجہ سے مادہ منی پتلہ ہوتا ہے وہ ہے اسٹریس لیبل کا زیادہ ہونا دوسری چیز اب غور کیجئے گا جو لوگ چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں ان کے بھی منی پتلی ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے باپ بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں لہٰذا چائے کا بہت زیادہ استعمال بلکہ اگر ہو سکے تو وہ چائے بلکل ہی چھوڑ دی جائے اس صورت کے اندر جب آپ کی منی بہت زیادہ پتلی ہے تو آپ نے چائے کو بلکل چھوڑ دے لیا تیسری چیز آتی ہے جناب لائیو اسٹائل کو تبدیل کرنا لائیو اسٹائل سے مراد سونے اٹھنے کا نظام ٹھیک ٹائم پہ سوئیں ٹھیک ٹائم پہ اٹھیں دوسری چیز جنگ فوٹس کا استعمال بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو تباہ کر دیتی ہیں آپ کے مادے کو پتلا کر دیتی ہیں ایکسسائز آپ نہیں کرتے واک آپ نہیں کرتے ورزش آپ نہیں کرتے تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی منی پتلی ہو سکتی ہے ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مادہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا کولڈرنگ کا استعمال یہ بھی بہت زیادہ نقصان دے ہم اس کو کولڈرنگ کو عمومی طور پر نہیں سمجھتے کہ نقصان دیں منی پتلا کرنے کے لیے کولڈرنگ کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے لہذا کولڈرنگ کو بھی کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی سے بالکل نکال دیجئے اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے بھی آپ کی منی پتلی ہو جاتی ہے جن کے اندر ایک ہے ممس اسی طرح ٹی بی کا ہونا اسی طرح جو نچلہ دھڑ ہیں یعنی جو آپ کے تانگ ہے آپ کے گھٹنے ہیں آپ کے تخنے ہیں ان میں سے کوئی جگہ اگر فریکچر ہے کسی جگہ کا آپریشن ہوا ہوا ہے تو بھی آپ کی منی پتلی ہو سکتی ہے اچھا آئیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس مادے کو منی کو گاڑا کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو لینا ہوگا ٹھیک ہے ان چیزوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی منی گاڑا ہونا شروع ہو جائے گی بیسے تو ہر طاقت کی خضاب استعمال کر سکتے ہیں خصوصاً انڈے کا استعمال ہر اس شخص کو کرنا چاہیے جو سمجھتا ہے کہ اس کی منی اس کا مادہ پتلا ہے لیکن اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں کولیسٹرول کے مریض ہیں تو پھر آپ سفیدی استعمال کر سکتے ہیں زردی کو چھوڑ کے اسی طرح جناب علی سیب اور کیلے کا استعمال یہ بہت اچھا ہے بلکہ آپ یوں کر لیجے سیب اور کیلے کا آپ شیک بنا لیجے دودھ بھی اس میں موجود ہوگا یہ شیک آپ کو مین پاور کی طرف مردانہ طافت کی طرف آپ کی منی کو گاڑا کرنی کی طرف لے کے جائے گا یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ سیب اور کیلے کا جوز بنا کے شیک بنا کے آپ استعمال کیجئے تیسری چیز اورنج اس کا استعمال کیونکہ اورنج کے اندر وائٹیمن سی ہوتا ہے اور صرف اورنج ہی نہیں میں سمجھتا ہوں ہر وہ چیز جس کے اندر وہ اتنے مختصر ویڈیو کلپ کے اندر تو میں شیئر نہیں کر سکتا وائٹیمن سی جن چیزوں میں ہیں وہ آپ لینا شروع کر دیجئے خصوصا میں سمجھتا ہوں ایک شہد آتا ہے اورنج ہنی مالٹے کا شہد ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہم پاکستان بھر کے اندر چونکہ ہمارا شہد کا بھی کام ہے تو ہم آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں مالٹے کے شہد کو آپ دودھ میں ڈال کے استعمال کیجئے چونکہ مالٹے کے شہد میں وائٹیمن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وائٹیمن سی آپ کی منی کو گاڑا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اچھے جناب اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے نسخہ ایک آپ نے انجیر کے دو دانوں کو پانی میں بھگو دینا ہے یعنی رات آپ سونے کے لیے جب لیٹیں تو دو دانے انجیر آپ پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کے اس کا پانی پھیک دینا ہے اور دونوں دانے انجیر کے آپ نے کھا لینا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا مادہ گاڑا ہوگا بادام ہے اخروٹ ہے کاجو ہے ایک مخصوص مقدار کے اندر یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی بعض دفعہ نقصان کا سبب بنتی ہے تو ایک مخصوص مقدار کے اندر آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کاجو اسی طرح بادام اسی طرح اخروٹ یہ دو دانے چار دانے آپ صبح میں کھا لیا کریں شام میں کھا لیا کریں اگر کالیسٹرول کے مریض ہیں تو بارہ حال ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ کو بچنا پڑے گا یا ان کی مقبار کم سے کم لینا ہوگی اگر کالیسٹرول کے بھی مریض ہیں تب بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک سیرپ ہوتا ہے ادرک لیسن لیمو ادرک سیپ کا سرکا اور شہد ان چیزوں کو ملا کے سیرپ بنایا جاتا ہے کالیسٹرول لیول پر آتا ہے گاڑا خون پتلا ہوتا ہے دل کی شریعانیں کھول جاتی ہیں تو یہ سیرپ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے پاکستان پر میں آپ وہیں بھی مانگوا سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کالیسٹرول بڑھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جناب آلی آپ کو دل کی شریعانیں بندے ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہہ دیا ہے تو ہماری چیلنجنگ پروڈکٹس کے اندر یہ پروڈکٹ موجود ہے نیکٹر ہارٹ سیرپ کے نام سے جو دل کی شریعانوں کو کھولتا ہے کالیسٹرول کو لاویل پہ کرتا ہے گاڑے خون کو پتلا کرتا ہے تو دیا کے نمبرز پہ آپ یہ بھی مانگا سکتے ہیں بات ہو رہی ہے جی منی کو گاڑا کرنے کے حوالے سے تو دیسی لیسن کا استعمال بھی اس میں بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے دو دانے لیسن کے صبح شام آپ پلیلیئر کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیزوں سے آپ کے جو مادہ ہے وہ گاڑا ہو جائے گا اور کچھ چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا ہوں گی جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان چیزوں کے اندر جتنے بھی سگریٹس ہیں یا شراب ہے یا شیشہ جو لوگ پیتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو منی کو پتلا کرنے کے لیے کافی ہیں اگر آپ ان چیزوں کے عادی ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجے ضروری نہیں ہے کہ ہپ فوری آپ کہہ رہے ہیں میں تو سگریٹ پیتا ہوں میرے تو منی یعنی گاڑی ہے تو بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک ہارٹ اٹیک بھی تو نہیں ہوا حالانکہ سگریٹ پینے والے کو تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شریعانیں بند ہوتی ہیں بعض چیزیں سلو پوائزن کی ایسے سے آپ کو برباد کرتی ہیں تو کیوں آپ ان برباد کرنے والی چیزوں کو آپ ان زندگی میں شامل کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی منی کو پتلا کریں گی اگر کر چکی ہے تو آپ کا معاملہ خراب ہو چکا اور نہیں کی اور آپ کر رہے ہیں یہ کام تو آپ یقین کیجئے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں گے جہذا قبل اس کے کہ وہ مسئلے آپ کو لاحق ہوں آپ پہلے سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بےولادی کے لیے مادے کو گاڑا کرنے کے لیے منی کو گاڑا کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو آپ استعمال کیجئے یہ تمام دیسی چیزیں تمام وہ چیزیں جو آپ کو بہتسانی بازار میں مل جاتی ہیں آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں سیب ہے فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس ہیں لیسن ہے شہد ہے جو مالٹے کا شہد میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں وائٹیمن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بہتسانی آپ کو دستیاب ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کیمیکلز یونس کریں ایلوپیتک کی طرف جائیں آپ دیسی علاج کی طرف آئیں دیسی علاج یا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ میری فیلڈ ہے تو الحمدللہ ہم اس سے علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس سے فائدہ پہنچایا ہے جسے اللہ چاہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کو لائک کیجئے ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیشر کے قریب لائیں جتنا آپ قدرت کے قریب آئیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ورحمان اللہ نے چاہا آپ بہتری کی طرف آئیں گے جب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ